آسمان سے روشنی کا ایک گولہ آتا ہے اور جیسے ہی نیچے ٹکراتا ہے پانچ سو میلین کا گولہ بارود تباہ ہو جاتا ہے نمسکار میں عادر خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دنیشن یہ روشنی کا گولہ جس چیز کی تباہی مچاتا ہے وہ جگہ وہ چیز عام سے امنیشن کا بھنڈار ہے وہ جگہ ہے یوکرین میں اور یہ سب کچھ زخیرہ کس کا تھا امریکہ کا اور وہ آگ کا گولہ کس کا تھا روس کا یعنی یوکرین کا اس میں نقصان نہیں ہوا ہے نقصان سیدھے سیدھے امریکہ کا ہے امریکہ جو پردے کے پیچھے سے روس سے یوکرین کی زمین پر لڑائی لڑا رہا ہے ورنہ یوکرین تو کب کا ہار گیا ہوتا ہے ایسا لوگ مانتے ہیں لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ کل ہوا ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ پر روس کا یہ سب سے بڑا حملہ ہے امریکہ تل ملا گیا ہے لیکن چاہ کر بھی کھڑ کر جواب نہیں دے سکتا کیونکہ پھر اسے قبول کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ گولہ باروت اور وہاں پر موجود جو لوگ مارے گئے اور یہ جو پانچ سو ملین کا گولہ باروت تباہ ہوا ہے وہ ہمارا ہے ماننا پڑے گا مان نہیں سکتا لیکن کیا امریکہ اب چوب بیٹھ جائے گا اور کیا روس دوسرا اٹیک نہیں کرے گا دراصل یوکرین کی لڑائی امریکہ اور روس کے بیچ نہیں بلکہ دو مہاشکتیوں کے گروپس کے بیچ کی ایک بڑی جنگ بن چکی ہے اور دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ نہیں چکی بلکہ اس میں داخل ہو چکی ہے یہ حملہ جو ہوا روس میں جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے بڑا حملہ ہے شاید دو آزار ایک کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹوین ٹاور سے ان سے بھی بڑا حملہ یہاں روسیان مسائل نے ڈسٹرائی کر دیا پورا امنیشن جو ٹو پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کا تھا کچھ پانچ سو ملین ڈالر کا بھی بتا رہے ہیں اسے اب ٹو پوائنٹ ٹو بلین کو آپ کنورٹ کر کے دیکھ لیجئے اور یہ حملے لگاتار ہو رہے ہیں اور یہ یو ایسے کے ٹیکس پیئرز کے تھے یہ مسٹریف نے ویڈیو ریلی جاری کیا اور کہا کہ یو ایس کے یعنی کہ یونیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے تھے ناٹو کے جو صدہ سے دیشیں ان کی جنتہ ان دیشوں کی جنتہ کے ٹیکس کے پیسے تھے جو تباہ کر دیئے گئے امنیشن کے روپ میں یہ سب جمع تھے کیمنسکی میں یوکرین میں اور یوکرین کی زمین پر جو ناک کی لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ اب یورپ اور امریکہ کے لیے تباہی کا سبب بن چکی ہے تباہی کا سبب ای بی بی کے ہیڈ لائن کہتی ہے کہ روس نے یوکرین کے آمز ڈیپوک اڑایا پانچ سو میلین کا گولہ بارود برباد ایک جھٹکے میں جبکہ میں نے جو آپ کو انگلیش ٹوئٹ دکھایا وہ ٹو پائنٹ ٹو بلین ڈالر کا تھا خیر نقصان جتنا بھی ہو چاہے پانچ سو میلین ڈالر چاہے ٹو پائنٹ ٹو بلین ڈالر بہت بڑا نقصان ہے اور لگاتار یہ حملے ہو رہے ہیں روس نے یوکرین کے آمز ڈیپو پر حملہ کر دیا روس کے پہلے سے یوکرین کا لگ بھگ حملے سے یوکرین کا لگ بھگ پانچ سو میلین کا گولہ بارود برباد ہو گیا اس کے بعد دھوئے کا غبار دیکھنے کو ملا یہ حملہ روس نے یوکرین کے کھمیل انسکی میں موجود آمز ڈیپو پر کیا ہے اس دوران روس نے دو بار حملہ کیا دو بار اور یہ حملہ بتاتا ہے کہ حالات بہت کشیدہ ہیں دنیا ایک جنگ عظیم کے مہانے پر نہیں کھڑی اس میں داخل ہو گئی ہے بس تباہی کے مہانے پر کھڑی ہے اس پرائٹن نے اس ویڈیو کو شیئر کیا لیکن رشیا ہے رشیا کے پاس زبردست خوفیہ اس کا ایک پینل ہے پورا یوکرین میں پورا ایک نیٹورک ہے خوفیہ جو جاسوسی نیٹورک ہے بتاتا ہے کہاں پر کب کس جگہ پر کتنا بڑا زخیرہ گولہ باروک کا آیا ہے اور کہاں کہاں پر ان کے عام سے امنیشن کے بھندار ہیں وہ پوری انٹیلیجنس دیتے ہیں اور وہاں پر رشیا ٹارگٹ ملکل ٹارگٹ اسی پر کرتا ہے دیئے مانیٹر ایوری میجر شپمنٹ آف ویپنز اور ناٹو جو کاؤنٹر افنسیف کے نام پر یعنی ریٹیلیٹ جو کر رہا ہے یوکرینوں سے کاؤنٹر افنسیف کہہ رہے ہیں کہ اپنی دفاع کر رہا ہے اس کے نام پر جو دیا جا رہا ہے ناٹو کی طرف سے بلین سو ڈالر کا اسے تباہ کر رہا ہے یہ پچھلے دو ہفتے سے کھیل جاری ہے کبھی بھی سیدھی بندوں کے تن سکتی ہیں ویسے بھی ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے ترکی وہی راستہ بنے گا اس پرائٹر نے دوسرا ویڈیو شیئر کیا آپ اسے نائٹ ایمیجنگ میں دیکھ سکتے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ اوپر آسمان سے تارے گر رہے ہیں اور یہ سارے کلسٹر بومب ہیں جو یوکرین کے اوپر گر رہے ہیں یوکرین کی زمین پر موجود آمس ان امنیشن کے یعنی ہتھیانوں کے جو بھندار ہیں وہاں پر رشیہ کے بم آتش بن کر کے رہے ہیں یہ کلسٹر بومب ہیں اور کس طریقے روشن ملٹری لانچ سٹرائک ویڈ انسینجوری امنیشن اینڈا ایریاز آف باخموت وہ اشار اکوپائیڈ بائی دا آم فورسز آف یوکرین ٹو پائنٹ ٹو ملین کا نویلسکی میں ہوا دا باخموت میں لگ بگ پانچ سو ملین کا یہ دو بڑے نقصان امریکہوں کو ہو چکے ہیں یہ بڑے بڑے نقصان ہے اور اس کے بعد کیا حل چالے ناٹو آم کے جو ناٹو جو گروپ ہے اس کے آمر ویکلز جو ہیں وہ لاٹیویان رشن بارڈر کی طرف یعنی لاٹیویا اور رشیا کے بارڈر کی طرف لگاتار بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اب لگ رہا ہے کہ جنگ بڑی ہونے والی ہے یہ ویکلز سارے بڑھ رہے ہیں سپرائٹر نے بھی اسے شیئر کیا ہے اور زیلنسکی کہاں ہیں پتن تو رشیا میں ہے ولادمیر پتن رشیا میں ہے لیکن ولادمیر زیلنسکی کہاں ہیں زیلنسکی جرمنی میں ہیں انہیں وہاں آوارڈ دیا جا رہا ہے آوارڈ دیا جا رہا ہے ایمینل میکران انہیں آوارڈ سوپ رہے ہیں سپرائٹر ٹویٹ کرتا ہے وہاں پر جو ہے مالک کی جگہ ہے فرانس کے ایمینل میکران تو جرمنی کی جو چانسٹر ہیں وہ وہاں پر انہیں ہیں یہ دیا جا رہا ہے پوپ اینڈ فرنچ پریزیڈنٹ ایمینل میکران بھی جو تھے پہلے یہ آوارڈ ریسیب کر چکے ہیں یہ بھی ہے کہ یونیفیکیشن آف یوروپ کے لیے زیلنسکی کو اس آوارڈ سے نوادہ کیا ہے اور اس کے علاوہ کیا لکھتے ہیں جاگران کہ یوکرین کو جب تک ضرورت ہوگی تب تک مدد دے گا جرمنی یہ چانسلر اولف شولز نے کلیر کر دیا ہے یعنی کہا ہے کہ یوکرین لڑتے رو جوچتے رو مرواتے رو اپنے ناغرے کا ہم تمہارے پیچھے کریں کیونکہ ان کا کیا جا رہا ہے انہیں بس یہ پتا ہے کہ اگر رشیہ نے یوکرین پر قبضہ کر لیا تو پھر باقی یوروپ کے جو دیش ہیں پھر کہیں اس پر ایک بار قابض ہو کر یو ایس ایس آر کا نرمان رشیہ نہ کر لیں در چائنہ سے بھی در ہے لوگوں کو تو یہ دونوں ہی ایک بڑی طاقت ہیں چائنہ اور رشیہ دنیا اور امریکہ کے مصیبت بھی اور ان کے ساتھ ترکیے رجب طیب اور دگون کا ترکیے بھی جڑا ہوا ہے تو آپ چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں بہت آسانی سے کہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آرہی اور یاد رکھے گا اس تبدیلی کا گواہ بھارت بھی بنے گا بھارت میں بھی اگر کوئی تبدیلی دنیا میں آتی تو بھارت اس سے اچھوتا نہیں رہے گا آپ سمجھ سکتے ہیں جائیں سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں موسیقی